پاکستانی سیاست کی جو ٹرین ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اور شاید جماعت اسلامی اس ٹرین کے اوپر بیٹھ نہیں سکی ہے یہی جماعت اسلامی جو ایک زمانے میں اتنی پاپل ہو رہی تھی آج تحریک لبیک پاکستان نے جماعت اسلامی کو ریپلیس کر دیا ہے میرے ایک سوال کے اوپر آپ نے اگلے پندرہ سیکنڈ میں ان تمام پارٹی کی سربراہوں کو اگلے پندرہ سیکنڈ میں ان کو معاشی دہشت گلد قرار دے دیا آپ آتے ساتھی ملک ریاض کے بہرے ٹاؤن بھی روک دیں گے اور ڈی ایچے بھی روک دیں گے پارٹی کی سربراہی میں جنسیت پہ یقین رکھتے ہیں کس پہ؟ کہ مرد ہی پارٹی کا سربراہ یا ملک کا سربراہ ہو سکتے ہیں یا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے چلیں آج ایک بات پھر کلیر ہوگی کہ جماعت اسلامی کل کو کبھی بھی مریم نواز اگر وزیراعظم بننے لگی ہوگی تو جماعت اسلامی ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی سراجل اکس صاحب ملک کے وزیراعظم بن گئے ہیں پہلا دن ہے میں پہلے دن سراجل اکس صاحب کا انٹرویو کرتا ہوں اور میں پہلے دن پوچھتا ہوں سراجل اکس صاحب پاکستان کے اندر کون کونسی دہشتگرد انظیم ہے مجھے تین چار کے نام بتا دیں میں آرز کروں پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشتگرد ہے سیاسی دہشتگرد ہے جو انہوں نے پچھتر سالوں سے ملک کو یرغمال بنائی یہ سارے آپ کے پارٹیا اس میں شامل ہیں یہ سیاسی دہشتگرد ہیں یہ جو پیسے کی بنیاد پر پٹواری کی بنیاد پر تاندار کی بنیاد پر اور اسی طرح ناجائز دانلی کی بنیاد پر سیاست پر مسلط ہو گئیں معاشی دہشتگرد ہے جمعیت علماء اسلام جتنا چاہے میں اصول بیان کرتا ہوں آپ ایک ایک فرد کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہے آپ کے مرضی لیکن میں کہوں گا کہ ظاہر حکومت تو اس ملک میں کس نے کیا ہے یہ انہوں نے کیا نا مسلم لیگ نے کیا ہے یہ مسلم لیگ نے کیا ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے پیپل پارٹی نے کیا اور ایک بار بھی نہیں بار بار کیا انہیں ہماری اپنی زندگی تو انہیں لوگوں کے حکومتوں میں گزریہ نہیں اور ان پارٹیوں کے سربراہ بھی پھر سیاسی دشتگرد ہوئے پھر میں عرض کروں دوسرے آپ نے سوال کیا ناجی یہی تو میں کہہ رہا ہوں اب آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ ان کی پاؤں بھی دشتگرد ہیں کیا ان کا آنگ بھی دشتگرد ہیں ان کا ہاتھ بھی دشتگرد ہیں میں آپ ان جماعتوں کو سیاسی دشتگرد کہہ رہے ہیں تو ان کے پارٹی کی سربراہ سیاسی دشتگرد نہیں منصور امران خان نواز شریف عاصف علی زدداری یہ پارٹیوں کے سربراہ ہیں انہوں نے یقیناً یہ رغمال بنایا ہے ہماری پوری سیاسی نظام کو سیاسی سسٹم کو انہوں نے سیاسی دشتگرد نہیں ہے سیاسی دشتگردی ہے اس طرح معاشی دشتگرد ہے کہ ایک محدود طبقے نے آپ کی ساری معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے اور سردی ہو گرمی ہو مارشاللہ ہو جمہوریت ہو بس وہ کمارے ہیں جن کے وجہ سے آپ کا پورے ایکانومی غرق ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ایک سٹیل مل ہے جنہوں نے ان کو تباہ کیا دیکھیں مجھے آپ کی بات دیکھتی میں آپ کی بات سے مجھے مکمل نہیں ہے پلیز پلیز آپ کیجئے آپ کا سٹیل مل ہے سینتیس کرو روپیہ ہر مہینے خسارے میں آپ کا پی آئے اے ہے ہر گھنٹا ایک کرو روپیہ خسارے میں آپ کا ریلوے ہے چودہ کرو روپیہ ہر مہینے خسارے میں کل کے خبرتی کے ایم ون ایم سکس میں ایک آدمی نے چے اشاریہ سات عرب کا غبن کیا ہے اب بارگین پلی بارگین اس کے ساتھ ہو رہا ہے نیب کے ذریعے کہ چلے ایک اشاریہ سات بلین دے دو اور باقی آپ کے لیے حلال تو یہ معاشی دشت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بیشمار چھوٹے بڑے یہ مسلک کاروائیاں بھی ہیں میرے ایک سوال کے اوپر آپ نے اگلے پندرہ سیکنڈ میں ان تمام پارٹی کی سربراہوں کو اگلے پندرہ سیکنڈ میں ان کو معاشی دشت گرد قرار دے دیا نہیں میں میں پارٹی سربراہوں کو معاشی دشت گرد ان کی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں نہیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو سیاسی بھی ہیں غیر سیاسی بھی ہیں جو انہوں نے یہاں سرمایہ لے کر پانامہ لیکس میں چھپایا ہے کون لوگ تھے سیاسی بھی ہے بیروکریٹ بھی ہے اور جیجز بھی اس میں شامل ہیں مختلف لوگ چار سو چتیس ان کے نام ہیں ہم نے خود پٹیشن جمع کیا ہے سپریم کورٹ میں پانڈورہ بکس میں آپ کے علم میں ہیں سات سو ایسے نام ہیں نیبز کے اندر جتنے کیسز ہیں یہ جو سٹل ملنے جس نے لوٹا ہے بینکوں سے قرضی لیے ہیں یعنی ہماری جو غربت کی بنیادی وجہ ہے یہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہیں کر رہے ہیں یا ہمارے کوپڑیوں میں دماغ نہیں ہے یا ہمارا جنو جوان ہے وہ بس حلائیت نہیں ہے بنیادی طور پر یہی معاشی دشتگردی ہے جو گزشتہ پچھتر سانوں سے اس ملک میں جاری ہے اس کے وجہ سے بابا اب تریاسٹھ ہزار عرب مقروض ہے اس آدھے گھنٹے میں آپ نے مجھے ڈیفینیشن ساری بتا دی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہیں یہ اس کو سیاسی دشتگرد کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں لیکن آپ ڈیریکٹلی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی یہی میں کہتا ہوں لگتا ہے کہ سیف پلے کرتی ہے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کرنا پڑ سکتا ہے ان کے نام موجود ہے پاناما لیکس میں ان سب کے نام موجود ہے تھوڑا محنت آپ بھی کرے نا جی سات سو نام پرڈورہ بکس میں موجود ہے پاناما کے اندر نواشوی صاحب کا نام ہے تو وہ سیاسی دشتگرد تو کہہ دے نا ان کو پھر پاناما لیکس میں دیکھئے اس کو جو سزا ہوئی نا یہ بھی میں کلیر کروں کہ اس کو سزا تو پاناما لیکس کے اس لسٹ کے وجہ پر تو نہیں ہوئی وہ تو اس کی بنیاد پر ہوئی تھا کہ دو بھئی میں اس نے کسی کمپنی سے تنخالی آتا ان کے بیٹھا اس میں ڈائریکٹر وغیرہ وغیرہ تھا میں نے اس لیے نواش شریف صاحب کو سزا جب عدالت نے سزائے سنائی پھر پیٹیشن جمع کی کہ جو چار سو چتیس اپرات کے نام موجود ہے ان کو بھی سمن کر لے ان کو بھی ان کا بھی اڈٹ ہو جائے ان کا بھی عساب کتاب ہو جائے تو میں آپ کو یہ بنیادی طور پر کنوے کرنی کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے غربت بدحالی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو آپ نے اختیارات دیئے ہیں اور انہوں نے اپنی اختیارات کی بنیاد پر اپنے پراپٹیز میں بینک اکانڈ میں اضافہ کیا ہے آپ نے یہ مارجن جب مارجن دینے کی باری آئی آپ نے اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کی ہوں گے نواش شریف آسفری زداری امران خان صاحب انہوں نے بھی اپنے اچھے کام کی ہوں گے آپ نے ان کو ان اچھے کاموں کے ایوز کوئی لیوریج نہیں دی اسامہ بن لادن کے حوالے سے پھر بھی آپ نے کہا ہو سکتا ہے اس نے اخوانستان میں اچھے کام کی ہوں کشمیر میں اچھے کام کی ہوں اس لئے میں اسے دہشت در نہیں کہنا چاہتا انہوں نے بھی کچھ کی ہوں گے اگر وہ نمازی ہے اللہ قبول کرے اگر وہ زکاة دیتے ہیں اللہ قبول کرے اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ قبول کرے لیکن میں اس بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ جب آپ حکومت کا ذمہ دار بن جائے تو آپ کا ہر عمل آپ کے خاندان یا پارٹی نہیں پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے تو ان کے پالیسیوں کے خراب اثرات ہماری تیس کروڑ عوام پر پڑے ہیں چلیں پھر آگے چلتے ہیں سراج راک صاحب پہلے دن ملک کے وزیراعظم بن چکے ہیں ملک کے اوپر کرزہ ہی کرزہ ہے بہت برے حالات ہیں آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے لینے ہیں مل نہیں رہے آپ بن گئے ہیں دوزار تیس کے اندر وزیراعظم اب بتائیے پہلے ایک مہینے میں پاکستان کے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کریں گے منصور سب سے پہلے ہم رجوع اللہ کریں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ خزانوں کی چابیاں اللہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میرے ایمان ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ میرے نظام کو اپنائیں گے تو میں آسمان سے رحمت اور زمین کے برکتوں کی دروازے بکل دوں گا تیس بار ہم نے آئی ایم ایف سے قرض لیے ہمارا مرض بڑھتا گیا جو جو ہم نے دوا کی اس لیے سعودی نظام کو ختم کرنا ہے پوشہ اور زکاة کے نظام کو نافذ کرنا ہے اور تمام غیر آباد زمینوں کو اپنے نوجوانوں میں تقسیم کرنا ہے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا ہے تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لے منصور آئی ایم ایف سے چھے عرب ڈالر آپ نے لینے ہے نا جی تو یہ تو مجھے میرے بھائیوں نے مجھے بتایا اور سیس پاکستانیوں نے کہ اگر ہم اکتیس عرب ڈالر آپ کو بیچ سکتے ہیں آپ ہمیں سیکیورٹی دے ہم پر اعتماد کرے ہم عزت دے ہمارے بچوں کو تحفظ دے ہم آپ کو پینتالیس عرب ڈالر بھی بیچ سکتے ہیں تو آپ کو چھے عرب ڈالر چاہیے یا پینتالیس عرب ڈالر چاہیے اچھا باید رہے وہ اکتیس عرب ڈالر وہ آپ کو نہیں بھیجتے اپنے رشتداروں کو بھیجتے ہیں حکومت پاکستان کو نہیں بھیجتے وہ اپنے رشتداروں کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے یہ جو ایک عرب ڈالر ہے یہ حکومت پاکستان کو ملتا ہے میں سمجھتا دیکھیں میں فائنانس کا طالب علم ہوں اس وقت ہمارا پینتیس پیسد اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے باقی سارا پیسہ تو ایسے پڑھا ہے لوگوں نے درازوں میں رکھا ہے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کیا کریں گے نا وہی میں پوچھوں میں چاہوں گا اعتماد بحال کرے اگر لوگوں کا میرے اوپر اعتماد بحال ہو جائے پیسہ تو کیا میری ماںیں میرے بہنیں میرے بیٹیاں میری قوم کی آزادی کے لیے قرضوں سے نجات کے لیے اپنے زیورات تک دینے کے لیے تیار ہے لیکن پہلا اعتماد تو بحال کریں میں سب سے پہلا یہ کام کروں گا کہ قوم کا اعتماد اپنی حکومت پر بحال ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ لوٹنے والے نہیں ہیں یہ کرپ لوگ نہیں ہیں میں آپ کو یقین دلا تو اتنا پیسہ یہ قوم آپ کو دے سکتی ہے کہ آپ قرضہ لینے والے نہیں آپ دینے والے بنیں گے یہی فارملہ اگزیکلی عمران خان صاحب بھی دیا کرتے تھے دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر آج بھی کہتے ہیں باہر جو ہے وہ پانچ لاکھ ایک کروڑ اوبرسیز پاکستانی ہیں اس میں سے پانچ لاکھ صرف یہاں پہ آ جائے نا اور یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو کہ یہ پریکٹیکلی پاسیبل ہی نہیں ہے سراد صاحب آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو یہ ہو نہیں سکتا اور اگر یہ ہوتا بھی ہے اس اعتماد کی بحالی کے اگر آپ بات کر بھی رہے ہیں یہ ایک مہینے میں یا چھے مہینے میں نہیں ہوتا اس کو کئی کئی سال لگتے ہیں پیسہ ہوتا ہے ہر انسان کا پیسہ ہے اس نے انویسٹ کرنا ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا آپ نے بھی خود بھی اپنی جیب سے بھی ایک کروڑ پہ بھی اگر لگانا ہوگا پہلے آپ پورے علاقے کے بارے میں پوچھیں گے ایسے چھو کون ہے مجھے کیا فسیلٹیز ملیں گی پھر جا کے آپ انویسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تو ٹیم ہے انہوں نے تو کچھ پیپل پارٹی کے لیے تھے مسلم لیگ کے لیے تھے پروز مشرب کے لیے تھے اور ایم کیو ایم کے لیے تھے آپ کے پاس کونسی ٹیم ہے ہمارے پاس پچھتر سالوں میں سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسے ٹیم موجود ہے جو دیانتدار بھی ہے باصلائیت بھی ہے کون ہوگا گزشتہ دو سالوں میں گزشتہ دو سالوں میں ہم نے ایک ایک سرسائز کی کہ پاکستان میں کتنی پی ایچ ڈی سکالر ہے چودہ ہزار میں سے بارہ سو اس وقت بھی ہمارے لسٹ پہ موجود ہے ان میں دنیا بر کے بہترین انوستیوں میں پڑھانے والے ریسرچ کرنے والے معاشی ماہرین موجود ہے سائنٹس موجود ہے ذریع ماہرین موجود ہے پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ہر مسئلہ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں موقع نہیں ملا جہاں مجھے موقع ملا ہے میں خیبر پختنخواہ میں سینئر منسٹر تھا اپنی صوبے کو کارسپری سوہ بنایا تھا میں فائنانس منسٹر تھا خیبر بینکاری کو سود سے پاک کیا تھا غیر سودی بینکاری شروع کی تھی گرز میڈیکل کالج بنایا خاتون انوستی بنائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام فضول غیر ترقیات اخراجات ختم کر کے پیسہ بچا بچا کر اپنے بچوں کے لئے مفت کا تعلیم کے دروازے کھول دے میں سمجھتا ہوں آج بھی آپ کے آٹھ سو کنال گھر میں ایک گورنر رہتا ہے یہ جائز ہے ایک مقروض خوام کیلئے چار سو کنال گھر میں ایک ڈی پی اور ٹپٹی کمیشنر اور کمیشنر رہ دی جائز ہے پین ساٹھ لاکھ روپے ایک آدمی تنخواہ لیتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ غلط تقسیم ہے مس منیجمنٹ اور کرپشن ہے کی پی کے اندر آپ منیسٹر تھے تو اس پر ختم کر دینا تھا گورنر ہاؤس کو وہاں کے میں منیسٹر تھا میں ادھر اعلیٰ نہیں تھا مجھے جب اختیارات مل جائیں گے تو میرا اپنا ایڈیا یہی ہے انشاءاللہ کہ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر تھا میں نے بھی اپنے وزراء کو اٹھارہ زار روپے تنخواہ دینا شروع کیا تھا اس لیے کہ اتنا اتنا میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام غیر ضروری اخراجات اور بادشاہوں کی طرح یہ لیونگ سٹائل ختم کرے انسانوں کی طرح پاکستانیوں کی طرح ہمارا اشرفیہ ہمارے اکمران رہنا شروع کرلے ہمارے قرضیں ختم ہو سکتے ہیں ابھی آپ ٹیم کا فرما رہے تھے آپ نے ان پی ایش ڈیز کا آپ نے ذکر کیا دیگر سیاسی جماعتوں میں اور آپ نے یہ ڈیفرنس ہے کیونکہ کافیت تک لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ فائنانس کس کے پاس جائے گا فورن میٹرز کس کے پاس جائیں گے وزیر داخلہ کون ہوگا آپ کے یہاں پہ سراج الحق صاحب کے علاوہ دو یا تین لوگ بس اور ہیں جن کے بارے میں میڈیا میں زیادہ آتا ہے کون ہوگا آپ کا فائنانس منسٹر کون ہوگا اس وقت بھی ہمارے جو بہت ساری انوستیوں میں اس کے کتابے اور لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں ہمارے پروپیسر خرشید صاحب کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں دو تین انوستیوں نے تو ان کو ویسی پیچڈی کا اعزازی ڈگریہ دی ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے ہمارے مرکز میں منصور بھئی اس وقت تو وقت کم ہے نا جی ہم نے معاشیات پر ایک علاہدہ ٹیم بنائی ہے پانی کے مسئلے پر علاہدہ زراد کے مسئلے پر علاہدہ اب جب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم زراد کا مسئلہ عل کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ ایک پورا آئیڈیا ہے کہ شہروں کے ساتھ ہم دیہاتوں کو آباد کریں گے وہاں ہم نے سکول کالج سڑک بجلی اور چوٹے کارخانے تاکہ شہروں کی طرف لوگ کم ہو جائے اس وقت آپ کے ملک میں بھی سیونٹی نائن ملین ایکٹر زمین ہے جس میں صرف بائیس ملین ایکٹر زمین آباد باقی سارا غیر آباد ہے آج بھی اگر آپ اپنے گریجویٹ کو یہ غیر آباد زمین ان کو کات دے دے بیش دے دے ٹکٹر دے دے اور ایک رقبہ دے دے ان کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ یہ پانچ دس سال آپ بھی خود بھی کمائیں اور میرے بیت المال اور خزانے اور ملک کو بھی دے دیں اچھا ویسے ایک نظریہ یہ بھی پائے جاتا ہے کہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہ اب زراد کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرتے بہت سے ایڈوانس طریقے آ چکے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ کانسٹریٹ کرنا چاہے اے آئے کا ایک مجھے نہیں پتا آپ نے اس کے بارے میں سنا اے آئے کے بارے میں آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اب تک آپ کو بتا رہا کیوں نہیں کلاسز لیتے ہیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اگر ایڈوانس چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیا جائے اور ہم یہاں سے چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں ان زراد کے اوپر ہی ریلائے کرنے کے بجائے آپ کے خیال میں وہ بہتر نہیں ہو گئے منصور ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ میں کیا ہے اس وقت جو اویلیبل ہمارے ساتھ ریسورسز ہے بہت سارے ہیں لیکن زراد بسک اور بنیادی چیز ہے اگر آپ کا پیٹ بھر جائے نا اپنے کیت کے گندم سے اور آپ اپنا کمی کا ساپ پانی پینے شروع کر لے تو آپ کے بہت ساری ضروریات اور احتیاجات ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تو میں آپ کو آج میں آپ کو پروگرام میں لکھ کر دیتا ہوں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے زراد پر توجہ نہیں دینا تو دس پنہ سال یہ سارا ملک یا بہرے ٹاؤن بن جائے گا ایڈی ایچے بن جائے گا ملک ریاض کا ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو کہنا اس لیے کہ آپ کے زر زمین تو ختم ہو گئی آپ کے باغات ختم ہو گئی اور یہی تو ہو جائے کہ آج آپ گندم باہر سے درامت کرتے ہیں یہ جائزہ ہمارے لئے ہے زری پاکستان ہے مجھے زیادہ آپ کی اس پوری گفتوبے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ آتے ساتھی ملک ریاض کے بہرے ٹاؤن بھی روپ دیں گے میں یقینا چاہتا ہوں میں جب فائنانس منسٹر تھا اس وقت بھی میرا ایڈیا یہی تھا کہ زری زمینوں کو تباہ کرنا اور اس کو سوسائیٹیوں میں تبدیل کرنا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں آہیلہ نسلوں کیلئے بھی کچھ تو رکھنا ہے نا جی اور ڈی اے چے بھی روپ دیں گے ڈی اے چے بھی یہ سارا ایک نظام کے طاعت چلے گا بابا آپ نئے نئے شہر آباد کر رہے ہیں تو غیر آباد زمینوں کو آباد کریں میں ڈی اے چے اور بحریہ ٹاؤن کو شاباش دوں گا بلوچستان کے سہراؤں کو آباد کریں نا جی سن کے سہراؤں کو آباد کریں ڈی اے چے کوئٹا بن گیا ہے ماشاءاللہ ستاون ملین اکرز ہکٹر زمین غیر آباد پڑی ہے اس میں سوسائیٹیز بنائیں ہم سلام پیش کریں گے لیکن آپ کا سارا ملتان کے جو عموں کے باغات ہے آپ جا کر وہاں عام دیکھیں وہ کہاں گئے وہ باغات ختم ہو گئے وہاں آپ کو بڑے بڑی سوسائیٹیاں نظر آئیں گے تو سراج الکس آپ جز دن ملک وزیراعظم بنیں گے ڈی اے چے ملتان بند کر دیا جائے گا آپ جو بھی سمجھیں لیکن میرا مدہ یہی ہے ابھی آپ نے مجھے پورا بتایا کہ سارے عام کے باغات ختم کر دیا میں آپ کو نظری آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ملتان لے کے جا رہا ہوں آپ وہاں پہ جانا نہیں چاہے میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ زراد پر توجہ دینی ہے ہمارے ساتھ ایک ہزار کلیومیٹر سائل ہے دو بھائی نے ترقی کی تو ہمارے سائل نے کیوں ترقی نہیں کی اب یہ بتائیے جماعت اسلامی نے پچھلے بیس پچیس سال میں اپنے آپ کو آپ کے دور کے اندر خاص طور پر نو سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے کیا کہیں گے اس کو موڈنائز کیا ہے مچیور کیا ہے اپنے آپ کو تبدیلی آئی ہے خیالات کے اندر وہ جو پہلے جماعت اسلامی ایک زمانے میں جو ہوا کرتی تھی آج سے تیس چالیس سال پہلے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے کیا کریڈٹ لیں گے اگر آپ سے میں پوچھوں مطلب یہ ہے نا کہ جماعت کو آپ نے مچیور کیا ہے پہلے مچیور نہیں تھی جماعت کو آپ نے جدید بنایا ہے جماعت اسلامی پہلے دن سے ایک جدید اسلامی تیاری کیا ہے آپ ماشاءاللہ میرے خیال میں شاید عمر میں مجھ سے دس پندرہ بیس سال تو بڑے ہوں گے ٹھیک ہے میں آج جس عمر میں بھی ہوں مچیور تو میں بھی ہوں لیکن جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گا میں تب بھی زیادہ مچیور کھلا ہوں گا جس شخصیت نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے نا جی وہ کوئی روایہ تھی مولوی صاحب نہیں تھے وہ ایک انتہائی جدید علم رکھنے والا قدیم اور جدید علوم پر احاطہ رکھنے والے سید ابو العلام عدودی تھے جن کے لٹریچر یورپ کے انوستیوں میں عرب انوستیوں میں لوگ پڑھتے ہیں پینتیس سے زیادہ لوگوں نے اس پر پیچڈی مقالم مکمل کی ہے ان کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے شہراؤں کے نام رکھے ہیں اس لیے پہلے دن سے جماعت اسلامی ایک انتہائی جدید اسلامی جماعت ہے انقلابی جماعت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مسلکوں سے بالاتر ہے مختلف مسلکوں کے لوگ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں ہم لسانیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہر زبان بولنے والے جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں قومیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن ہر قومیت کا آدمی اس لیے سید مدود رحمت اللہ علیہ انڈیا میں تھے لیکن پارٹی کی سربراہی میں جنسیت پر یقین رکھتے ہیں کس پہ؟ کہ مرد ہی پارٹی کا سربراہ یا ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے یا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے دیکھئے جو بات لوگ ابھی امریکہ میں بھی نہیں پوچھتے ہیں نا جی انہیں اب تک تو کوئی عورت امریکہ میں بھی سربراہ نہیں بنائے بنا ہے؟ وہ ریس میں ضرور تھی ہیلوری کلنٹن ریس میں تھی لیکن پاکستان میں تو وزیراعظم بنی ہے مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے مسئلہ ہے اچھے اور برے کا آپ کو اس سے کوئی پاکم ہے؟ مسئلہ ہے رائٹ اور ران کا پہلے ایک زمانے میں لفٹ اور رائٹ کا مسئلہ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لفٹ اور رائٹ کی وجہے ہمیں رائٹ اور ران کی بنیاد پر پیسہ لے کرنے چاہیے سب سے زیادہ جدید جماعت اسلامی ہیں جس میں باقیدہ منتخب خواتین شورا میں موجود ہے فیصل میں موجود ہے اگر کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کی سربراہی کوئی خاتون کرے جماعت اسلامی کا جو خواتین ونگ ہے ان کے سربراہ خاتون ہی ہوتی ہے اور خود ہی خواتین ان کو منتخب کرتے ہیں پوری پارٹی کی سربراہی نہیں ہو سکتی میں عرض ہی کروں دیکھیں ایک تو اللہ تعالی نے جو بوجھ ان پر نہیں ڈالا ہے آپ کیوں ڈالتے ہیں دعا تو یہی ہے اللہ مجھ پر وہ بوجھ ہی نہ ڈالے جو اس کو میں نہیں اٹھا سکتا تو آپ بھی تو خواتین کا ونگ بناتے ہیں خواتین کا ونگ آپ نے بھی تو بنایا رہا ہے تو وہ بوجھ بھی نہ ڈالے ہیں میرے برادر خواتین کا ایک رول ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کی رسول نے مقرر کیا ہے اگر کوئی مرد اپنا بوجھ ان پر ہی ڈالنے کا فیصلہ کرے میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اس لیے گھر چلانا نئی نسل کی تربیت کرنا ان کو پڑھانا باقی جماعت اسلامی بلکل اس میں اوپن ہے منصور جماعت اسلامی اوپن ہے خاتون پڑے آگے بڑھے پائلٹ بنے پروپیسر بنے بس پارٹی کی سربرانہ جہاں بھی چاہے جتنے بھی مواقع ان کو اس لیے جب میں خیبر پخ نقوامے سینئر منسٹر تھا تو ہم نے فیصل کیا تھا کہ خواتین کے لیے الہیدہ گراؤن بھی بنایا جائے تاکہ ان کے اپنے کھیلنے کے یہ سارا کچھ کرے بس پارٹی کی سربرانہ بنے انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے وہ بوجھ اٹھا لے پارٹی کی سربرانہ بنے پارٹی ایک تو ہمارے دستور میں تو نہیں ہے کہ یہ مردی ہوگا یہ لکھا ہے جوانسلامی کا رکن ہوگا لیکن ایک پارٹی کی سربراہی کے لیے اگر مرد موجود ہے تو مرد بھی کسی خاتون کا بیٹا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ مرد بھی کسی خاتون کا شوہر ہوتا ہے وہ خاتون بھی کسی مرد کی بیٹی ہوتا ہے کسی بہن کا بائی ہوتا ہے نہیں وہ خاتون بھی تو کسی مرد کی بیٹی ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے تہذیب کے لیے موت ہے کہ جب مرد اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے اور وہ بھی عورتوں کے حوالے کر لے اس لئے عورت اپنا کام کرے مرد اپنا کام کرے اور دونوں کے لیے سمندر کی طرح ایک وسیع میدان موجود ہے چلیں آج ایک بات پھر کلیر ہوگی کہ جماعت اسلامی کل کو کبھی بھی مریم نواز اگر وزیراعظم بننے لگی ہوگی تو جماعت اسلامی ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی عوام اس کو منتخب کرے تو ایک گراؤنڈ ریلیٹی کی طور پر ہم وہ بھی مان جائیں گے یعنی وزیراعظم بننظیر صاحبے بھی بنی تھی کوئی اور بھی بن سکتی ہے اس لئے کہ مسئلہ ہمارا جو جگڑا ہے وہ کسی پرد کے ساتھ نہیں ہے یعنی خاتون کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نہیں ہے کوئی مرد بھی وزیراعظم ہو اور اس نظام کے مطابق نہ چلے جو پاکستان قائین ہے پاکستان کا نظریہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ وہ معاشی دہشتگرد ہیں یہ لوگ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب کا نام پینما لسٹ کے اندر آئے وہ تھا انہوں نے اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر کر کے بیڑا گھر کر دیا اس ملک کا تھوڑی در پہلے خاتون ہے جو کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اگر عوام نے چلے ووٹ کر دیا تو پھر ہم بھی کر لیں یوں لگتا ہے نا کہ آپ بھی ذہنی طور پر انہی شہزادوں کی سیاست میں گریبتار ہیں اب یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آئندہ بذرعظم جوان اسلامی کا ہونا چاہیے میں تو تھوڑی دے پہلے آپ کو بنا کے اٹھنا ہوں بابا کیارے بھائی منصور یہ کیا کریں گے انہوں نے تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار بار جب سے آپ اور میں جوان ہوا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی حکومت ہے اس لئے مستقل میں میں نہیں کہتا ہوں مجھے خوشی اس بات پہ ہو کہ مجھے سلاج علاق صاحب کہیں کہ اگر کل کو یہ ہوا نا اگر یہ چیز ہوئی کسی صورت جماعت اسلامی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی جماعت اسلامی نے ماشاء اللہ اپنے سارے رستے کھولے میں نونلی کے ساتھ بھی کھولے میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کراچی کی میریشپ کے لئے خود مذاکرات کر رہے ہیں کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں فضل ریمان کے ساتھ بھی سیاست کر چکے ہیں ان ملک کے ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی آپ کے الائنسز رہ چکے ہیں کوئی ایک تو اصولی موقف مجھے بتا دیں جس پہ آپ یہ کہیں کہ اس پہ ہم کوئی کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کریں گے منصور دیکھئے پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہ شعباز شریف صاحب یہ جناب عصف علی زرداری صاحب دونوں میرے پاس آئے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا آپ بھی ساتھ دے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ آئیں گے ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے سعودی نظام ختم کریں گے کیا جواب تھا انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہر پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے ہم تو صرف ایک حکومت کو گرانے کے لئے آپ کا تاؤن چاہتے ہیں ہم نے ساتھ نہیں دیا اس لئے کہ ہمارا ایک اصولی سٹانس ہے اس طرح پی ٹی آئی نے بھی رابطہ کیا کہ سائپر کے بنیاد پر آپ ہمارا ساتھ دیں میں نے کہا وہ میرے پاس وہ بیجے مجھے اور عمران خان نے کہہ دیا کہ ابھی میں پروس خٹب کو دیتا ہوں وہ آپ کے پاس پہنچائیں گے لیکن نہیں دیا یہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے یہ روم اور پارس کا مقابلہ تھا تو بھی یہی question تھا کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے امریکہ اور روس کا مقابلہ تھا تو تب بھی وہ وقت یہی سوال تھا کہ آپ روس کے خلاف ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ یا ہم امریکہ کے خلاف ہیں تو آپ روس کا ساتھ اس وقت بھی ہمارے ایک الائدہ پوزیشن تھی آج کے سیاست میں بھی ہم ایک تھرڑ آپشن کی طور پر کڑے ہیں کہ نہ پیڈی ایم کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کوئی سکس سکس آپشن کے طور پر میرے خیال میں کڑے ہیں تھرڑ تو نہیں کہا سکتے آپ آج قومی سیمبلی میں کتنے آپ کے ایمنیز ہیں ایک ایمنیز ایک سنیٹر ماشاءاللہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں انسٹھ تھے ایم ایم اے کے آج ایک ہے سیاست کس کی بطر ہو رہی ہے کس کی خلاف ہو رہی ہے جماعت اسلامی کا وہ ایک بھی ہے نا جی سب پیباری سینٹ میں بھی آپ کو بتایا آپ اور شیخ رشید اس وقت ایک برابر ہیں ماشاءاللہ آپ اور شیخ رشید اس وقت ایک برابر ہیں میں عرض کرتا ہوں شیخ رشید صاحب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اس کا نام آپ نے ویسے لی لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نظریاتی جماعت ہونے کے ناتے پاکستان کے حوالے سے میرے ساتھ ایک پورا ویجن ہے معیشت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں اس ویجن پر عمل نہیں کر سکتا ہوں اس لیے خوب سوچ سمجھ کر ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے اور اب عوام کے پاس جا رہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم آپ کو ایک جدید اسلامی خوشحال کلین اور گرین پاکستان دے سکے دوہزار تیس کے جو الیکشنز ہوں گے اگر ہوئے تو آپ کے خیال میں اسٹابلشمنٹ کے اثر و رسوک کے ساتھ ہوں گے یا اس کے بغیر ہوں گے آپ کی کہہ رہا ہے ہمارا ڈیمان یہی ہے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹرس کے سامنے بھی کہا ہے کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور اسٹابلشمنٹ غیر جانبدار رہے آپ لوگ غیر جانبدار رہیں گے تو آپ کی عزت بھی بچ جائے گی سیاست اور جمہوریت بھی بچ جائے گی آج کی کیا رہا ہے آپ کی اس وقت تو دیکھئے تقریباً تمام ادارے آپ اس میں تقسیم ہے آچھا خود ججز تقسیم ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور ایک طرف آپ کا پارلیمان ہے خود ججز آپ اس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کپڑے بچانے کے خاطر غیر جانبدار رہے اسی میں پاکستان کی عزت اور ان کی عزت ہے اور چیف جسٹس کو کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس کو ہم نے مشورہ دیا تھا مانا نہیں کہ جب انہوں نے پنجاب کی الیکشن کے بارے میں سو موٹو ایکشن لیا کہ آپ فل کوٹ اجلاس بھلا لیں یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے ایک پنجاب کا مسئلہ ہے یہ تیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے آپ کیوں اتنا حمالیہ اپنے بوجھ حمالیہ جیسے بوجھ اپنے کندوں پر رکھتے ہیں جب ہم اس فرم کوٹ پر بلائے تھے تو میں نے بھی کہا کہ یہ کوئی بال نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہے یہ حمالیہ ہے اپنے کندوں پر اٹھائے اس کو سیاستدانوں کے حوالے کرے آج بھی میرا مشورہ ان کو یہی ہے احترام اور عزت کے ساتھ کہ سیاستدانوں کو ہی سیاسی مسائل حل کرنے کے لئے چھوڑے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں آخر ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کریں گے ساکب ورنہ اگر یہ نہیں کر سکتے پھر یہ کرے کہ فل کوٹ اجلاس بلالے جو عوام کا مطالبہ ہے اور یہ اب تو جیس کے چہروں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلان پارٹی کا ہے یہ پلان پارٹی کا ہے ساکب نصار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا تھا صادق اور امین اگر کوئی ہوگا نہیں ساکب نصار نے میرے بارے میں نہیں کہا تھا میرے بارے میں یہ تفسیرہ کیا تھا جنابِ کوسو صاحب نے آجا کوسا صاحب کوسا صاحب کوسا صاحب کوسا صاحب نے وہ کیا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب بھی کرے تھے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ تمام لوگ کڑے تھے یہ ڈائیس پہ گئے تو جب یہ بولنے لگے تو اس پر اس نے کہا تھا کہ اتنا زور سے نہ بولنا اگر حساب کتاب ہو گیا پارلیمنٹ کے سارے لوگ جیل میں آؤں گے سوائے ایک آدمی کا اس دن میں اتفاق سے بہت پیچھے بیٹا تھا اور کوئی چوبیس گھنٹے مسلسل سپر کر کے آیا تھا ساری تکانہ کیوں تھا پوری بات نہیں میں نے پوری بات سنی بھی نہیں مہنی صاحب یوں نے بتایا کہ چیف جسٹس نے آپ کے بارے میں یہ تفسرہ کیا تو یہ ساقب نصار نے میرے بارے میں نہیں کہا لیکن ساقب نصار صاحب کا جو رول رہا ہے سیاست کے اندر یہ آڈیو لیگز بھی آئی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ساقب نصار صاحب نے جو وقت گزارا ہے جس طرح لوگ گزارتے ہیں اس نے بھی گزارا ہے البتہ اس نے ایک اعلان جو کیا تھا غیر معمول اعلان کہ میں ایک ڈیم فن جمع کرتا ہوں ڈیم بنانا چاہتا ہوں ایک یہ ان کا غیر معمول اعلان تھا اب پتہ نہیں وہ کتنے ڈیم بنانے میں کامیاب ہو گئے اور کتنے نہیں بنا سکے دوسرا اس نے کہا کہ میں آبادی میں اضافے کے خلاف جہاد کروں گا اب پتہ نہیں وہ جہاد اس کا جاری ہے یا نہیں ہے بارے ریٹائر ہو گئے ہیں جب آدمی ریٹائر ہو گیا ان کے کردار بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اتنا اہم پھر نہیں رہتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر ان کو ڈسکس کر لیں ریالسٹکلی سپیکنگ سب آخری سوال ہے میرا ریالسٹکلی سپیکنگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشنز ہوں گے الیکشن کے علاوہ کوئی چائز نہیں ہے نہیں وہ ٹھیک ہے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میری خواہش ہے کہ ہو جائے وہ بھی نہیں میں نے پوچھا میں نے پوچھا ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرا یقین ہے کہ ہوگا انشاءاللہ اچھا آپ کا یقین ہے چلیں میں یہ بھی ایکسپٹ کر لیتا ہوں بہت بہت شکریہ سراج الاکس صاحب آپ کا ناظرین امیری جماعت اسلامی سے راج الاکس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ یہ جو نوک چھوک ہو رہی تھی یا ان کے ساتھ شرارتیں ہو رہی تھی میں ان کے بارے میں ایک اپینین دینا چاہوں گا اپنا اور اچھی بات یہ ہے کہ میرے سامنے یہ بیٹھے ہیں اور میں ان کے سامنے ہی اپنا اپینین ان کے بارے میں دوں گا انتہائی شریف النفس انسان اور میں جو کچھ بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کی کئی باتوں سے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں جتنے بڑے بڑے درندے موجود ہیں ان کے سامنے یہ انتہائی شریف النفس انسان ہے جن کو ایکچولی یہ سیاست کبھی کرنے نہیں دیں گے یا یہ اپنے خیالات کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ یہ جھنڈا اٹھائے چل رہے ہیں حمد کر رہے ہیں لیکن آگے جو پہلوان ہے یا آگے جو دشمن ہے وہ کرپٹ بھی ہے وہ چور بھی ہے وہ اتنا بڑا ہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہے ادماش بھی ہے اور اس کو ہر قسم کی سپورٹ بھی ہے سراجالاک صاحب جیسا بندہ جو ہے جو اتنا شریف ہو اتنا صافت سپوکن ہو اتنا پیار محبت آپ نوٹ کر لی جگہے اس پورے ایک گھنٹے کی انٹرویو میں انہوں نے اپنی رائے ضرور دی کسی کی مخالفت میں ہارلی کبھی کچھ کہا کسی کے بارے میں کسی کو کچھ برینڈ نہیں کیا کسی کو نہ چور کہا نہ ڈاکو کا لٹیرا کہا نہ کافر کا نہ دشمن کا کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے کہا ہاں اگر کسی کا غلط فیل ہے تو میں اس کی مضمت ضرور کرتا ہوں لیکن اس سے آگے پھر بھی وہ نہیں گئے انہی کی لگائے ہوئے پودے کی وجہ سے آج یہ بڑی بڑی جو سیاسی جماعتیں یہ بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل کے پر بیٹھی ہوئے ہیں مجھے خوشی زیادہ ہوتی اگر ان کے اندر اتنی گریس ہوتی تو جس شخص نے ایکچولی یہ آئیڈیا دیا تھا آپ ان کو بیچ میں لاکر سالس کے طور پر ضرور بٹھاتے کیونکہ یہ ان کا آئیڈیا تھا بہرحال آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی آپ ان سے اگری کریں ڈس اگری کریں یہ آپ کی رائے ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ